السلام علیکم میں ہوں فاہیم خواہ نیشن سیونگ کے اپڈیٹ پرائیوٹ بینکوں کے اپڈیٹ بجڈ سرکاری ملازمین تنخواہ پینچن ای او بی آئی کے اپڈیٹ کے ساتھ آپ نوخیدت میں حاضر ہوں ریکویسٹ آپ لوگ سے یہی ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کردیں ویڈیو کو لائک کردیں ویڈیو کو شیئر کردیں بیل آئیک آن کا پیس کردیں تاکہ ڈیلی بیسس پہ جو ہم آپ لوگوں کے لئے ویڈیوز بنا رہے ہیں چاہے وہ نیشن سیونگ سے ریلیٹڈ ہو پرائیوٹ بینکوں سے ریلیٹڈ ہو بجڈ ہو سرکاری ملازمین کی تنخواہ ہو پینچن ہو ای او بی آئی ہو ویڈیو فرسٹ آف والا آپ لوگوں ملے اور آپ لوگ زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکے آج کی جو ہماری ویڈیو ہے جناب وہ ہے ایم سی بی سے ریلیٹڈ ایم سی بی بینک پاکستان کا بہت بڑا بینک بہت کامیہ بینک بہت پرانہ بینک ٹھیک ہے بہت بڑا نیٹ ورک ہے ایم سی بی کا اور اس کے علاوہ ایم سی بی بینک جو ہے یہ ایم سی بی گروپ ہو گیا یہ میہ منشا گروپ ہو گیا یہ بہت بڑا گروپ ہے بینکنگ کے علاوہ یہ دوسرے بھی پچاس کام کر رہے ہوتا ٹھیک ہے تو ایم سی بی گروپ کہہ لیں یا مینہ منشا گروپ کہہ رہے ہیں وہ ایک بہت بڑا نیٹرک ہے ایم سی بی بینک اسلامی بینکنگ بھی کرتا ہے اور کنویشنل بینکنگ بھی کرتا ہے ایم سی بی کا یہ اکان ہے جناب 365 سیونگ گولڈ اکان آج کی جو ہماری ویڈیو ہے جناب وہ اس اکان سے ریلیٹڈ ہے ایم سی بی نے اپنے مختلف اکان کا اسکیمہ کا منافع ریٹ تبدیل کیا جناب تو ساتھی ساتھ ایم سی بی 365 سیونگ گولڈ اکان کا بھی منافع تبدیل ہو گیا تو آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں جناب ایم سی بی گولڈ اکان کا نیا منافع کیا اس پر ٹیکس کیتنا کٹے گا فائلر نون فائلر کو اور ٹیکس کے بعد نیٹ پروفٹ کیا بچتا ہے ٹھیک دس لاکھ کی سرمایہ کاری پر اگر کوئی شخص دس لاکھ روپے کی سرمایہ کاری کرتا ہے تو اس پر ٹیکس کتنا کٹے گا فائلر کا اور نون فائلر کا اور ٹیکس کے بعد نیٹ پروفٹ کیا بچتا ہے فائلر اور نون فائلر کو منافع تبدیلی جو ہے وہ یقوم اکتوبر مطلب فرسٹ اکتوبر سے جو وہ ہو چکا ہے جناب منافع جو ہے وہ ہر ماہ کی پہلی تاریخ ہر مہینی کی پہلی تاریخ کو جو ہے وہ اکانڈ میں آ جاتا ہے اچھا چونکہ منافع ہر مہینی اس کا مل رہا تو ہم اس پر کمپاؤنڈ پروفٹ یا ایفیکٹیو انٹرسٹ بھی حاصل کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں کمپاؤنڈ پروفٹ کیا بنتا ہے اس پر اس پر ٹیکس کتنا کٹتا ہے فائلر نون فائلر کا اور ٹیکس کے بعد نیٹ پروفٹ کیا بچتا ہے فائلر نون فائلر کو وہ بھی ویڈیو کا حصہ ہوگا mcb 365 سیونگ گولڈ اکاؤنڈ کا نام گولڈ اکاؤنڈ اسی لیے رکھا گیا جناب کہ اس کا جو منافع ہے وہ تقبن سونے کی طرح ہے نام آپ نے نوٹ کر لیا جناب اس کا نام ہے 365 سیونگ گولڈ اکاؤنڈ مزی ڈیٹیلز کی طرف چلتے ہیں اچھا ٹائر بری پروڈکٹ ابھی اس وقت نہیں ہے ایک روپے رکھے ایک روپے منافع آپ کو سیم ملے گا انیمیٹ ویڈال انڈ اوڈ مطلب جتنا چاہے پیسے نکلوائے کوئی ایشو نہیں ہے کمپیٹیٹیو ریٹس مطلب بہترین اس کا منافع ہے جو آلیڈی میں آپ کو بتا چکا پروفیٹ کلکولیشن آن ایوریج منتلی بیلنس ہر مہینے پہ جو آکاؤنڈ کا بیلنس ہوگا جو ایوریج بیلنس ہوگا اس پر منافع کلکولیڈ ہوگا منافع پروفیٹ پیمیٹ اور پیمیٹ فریکوینسی مطلب بہترین ہر مہینے ہر مہینے کی پہلی داری کو آپ کو منافع کی ادھائیگی ہو جائے گی اینیشیٹ دیپوزیٹ سو روپے سی آکاؤنڈ آپ کا کھل جائے گا سیلپ سرویس ملاد ہے جو بندہ خود کچھ کام کرتا مطلب ایٹی ایم ہو گیا کال سیٹر ہو گیا ایمزی بی ایپ ہو گیا سارے کام بندہ خود کرتا ہے سارے سیلپ سرویس میں آتا ہے اچھا اکاؤنڈ کھلوانے کا طریقہ سننیں اکاؤنڈ کھلوانے کا طریقہ موسٹ امپورٹنٹ کیونکہ اکثر لوگ پوچھتے کہ اکاؤنڈ کھلوانے کا طریقہ تو آپ نے بتائے نہیں برانچ والے ہمیں دس چکن نہ لگوا دیں تو اکاؤنڈ کھلوانے کا طریقہ بہت ہی سیمپل ہے شناختی کارٹ کی کوپی لیں اوریجنل شناختی کارٹ جب بھی آپ کسی بینگ میں اکاؤنڈ کھلوائیں گے تو آپ کو اوریجنل شناختی کارٹ کی ضرورت ہوتی تو اوریجنل شناختی کارٹ ساتھ لے کے جائے گے تمام بینگوں کی پریکٹس ہے اکاؤنڈ اپنگ فارم خود ہی بھر دیتے ہیں آپ کا اکاؤنڈ اپنگ فارم بھر دے گا آپ نے کچھ نہیں کرنا ہے اکاؤنڈ اپنی فارم میں جہاں جہاں سائن کرنا ہے وہاں وہاں آپ سائن کر دیجئے گا سین ایسی کوپی دیکھتی تھی آپ نے اوریجنل شناختی کارٹ دکھا دیا ڈاکومنٹس آپ نے ایک ہی دینا ہوتا ہے جس ہو کہتے ہیں انکم پروب اچھا انکم پروب میں کیا ڈاکومنٹس آپ دے سکتے ہیں انکم پروب میں آپ سیلیس سلیپ کی کوپی دے سکتے ہیں وہ بھی انکم پروب ہے جاپ کارٹ کی کوپی دے سکتے ہیں وہ بھی انکم پروب ہے کمپنی کا لیٹر دیتے ہیں ہمارا ایمپرائیز کی اتنی سیلیس کا اکاؤنڈ کھول دو وہ بھی انکم پروب ہے یا کسی کی پینچن آتی تو پینچن سلیپ کی کوپی دے سکتا ہے وہ بھی انکم پروب ہے یا پھر کسی نے گولڈن ہینڈ شیگ لیا ہوا ہے تو اس کی کوپی دے سکتا ہے وہ بھی انکم پروف ہے یا پھر کسی نے separation scheme کی تحت جوب چھوڑی ہو تو اس کی کوپی دے سکتا ہے وہ بھی انکم پروف ہے یا پھر کسی نے گھر اور دکان رینڈ پہ دیا ہوا ہے تو رینڈ انکم کی ڈاکومنٹس کی کوپی دے سکتا ہے جس پہ لکھا ہوتا ہے کہ رائدار ہر مہینے اتنا کرائیہ ادا کرے گا وہ بھی انکم پروف ہے تو اکاؤنٹ کھلوانے کا بہت ہی سیمپل دریقہ ہے جناب شراختی کاٹ کی کوپی لے اوریجنل شراختی کاٹ ساتھ لے کے جائیں اوریجنل شراختی کاٹ دکھا دیں یعنی اسی کوپی دے دیں اکاؤنٹ اوپننگ فرم پہ سائن کر دیں اور انکم پروف دے دیں تو انشاءاللہ آپ کا اکاؤنٹ کھول جائے گا اچھا اس کے علاوہ چونکہ سیونگ کارنس میں زکاة بھی کٹے گا تو سی زیٹھ فیفٹی کا فرم ہوتا ہے جسے زکاة انڈرٹیکنگ بھی کہتے ہیں وہ بھی جمع کروا دیں گے تو زکاة جوے وہ نہیں کٹے گا زکاة انڈرٹیکنگ کیلیں یا پھر سی زیٹھ فیفٹی کا فرم کیلیں اکاؤنٹ کھول بانے گا یہ کمپلیٹ طریقہ ہے مطلب ہی ڈاکومنٹس آپ لے کے جائیں گے تو پھر آپ کو ویتن فیو منٹس آپ کا اکاؤنٹ کھول جائے گا آپ کو برانچ کے دس چکر لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ اکاؤنٹ اکتوبر سے منافع ریٹ میں تبدیلی ہو گئی لیسٹ ان کی ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے اور یہ سکین پہ آپ کو دیکھ رہا ہے ایم سی بی گولڈ اکاؤنٹ تھوڑا سا لائٹ دیکھ رہا ہے جناب اور اس کا جو نیا منافع ہے وہ پہلے اٹھارہ پرسن تھا لیکن شرح سود میں جو مسلسل کمی کی وجہ سے اب اس کا نیا منافع سولہ پرسن ہو گیا اس سکین پہ آپ کو دیکھ رہا ہوگا ایم سی بی سی وی گولڈ اکاؤنٹ کا جو منافع ہے وہ اٹھارہ پرسن سے کم ہو کر وہ سولہ پرسن ہو گیا ریزن ہے یہ جناب شرح سود میں مسلسل کمی ہو رہی ہے ساڑھے انیس پرسن سے شرح سود جو ساڑھے سترہ پرسن پہ آ گیا یہی وجہ ہے کہ تمام بینکوں نے اپنے منافع ریٹ میں کمی کر دی اسی طرح ایم سی بی نے بھی اپنے منافع ریٹ میں کمی کر دی ہے آپ سب سے پہلے جلتے ہیں جناب اور دیکھتے ہیں کہ سولہ پرسن کے حساب سے اگر کوئی شخص دس لاکھ روپے کے سرمایہ کاری کرتا تو اس کو منافع کیا ملے گا اس پہ ٹیکس کتنا کٹے گا اور ٹیکس کے بعد ہر مہینے کتنا منافع ملے گا اور پھر ہم کمپاؤنڈ پروفٹ کی طرف جائیں گے اس پہ دیکھیں منافع کتنا ملے گا ٹیکس کتنا کٹ رہا ہے اور ٹیکس کے بعد نیٹ پروفٹ کیا ہوگا یہ دو چیزیں موسٹ امپورٹن ہیں منافع کمپاؤنڈ پروفٹ اور اس کے بعد ہم ویڈیو کلوزنگ کی طرف جائیں گے جناب سولہ پرسنڈ کا ریٹ ہے اور سولہ پرسنڈ کے حساب سے ہم دیکھتے ہیں کہ جناب منافع کیا بننا ہے نام ہے ایم سی بی تھیری سی سی فائب سیوینگ گولڈ اکاونٹ ٹیک ہے فرسٹ اکٹوبر سے اس کا منافع تبدیل ہوا ہے اور جو منافع کی الکلویشن کریں گے جناب ہم وہ کریں گے دس لاکھ روپے پہ ریٹ ہے سولہ پرسنڈ کا مطلب دس لاکھ پہ سال کا منافع بنے گا ایک لاکھ ساٹھ ہزار روپے ٹیک ہے منذی گروس پروفٹ بنے گا تیرہ ہزار تین سو تیس روپے کا اگر آپ فائلر ہے تو پندہ پرسنڈ ٹیکس کٹے گا جس کی مان بڑھنی دو ہزار روپے اور ٹیکس کٹنے بعد دس لاکھ پہ گیار ہزار تین سو تیس روپے کا نیٹ پروفٹ بنے گا فائلر کو تو مطلب دس لاکھ پر تیرہ ہزار تین سو تیس روپے کا اور تمام ٹیکس کٹنے بعد گیار ہزار تین سو تیس روپے کا منذی نیٹ پروفٹ مجھلے گا فائلر کو اسی طرح جناب بات کر دیں نون فائلر کی تو ریٹ تو وہی سکسٹی پرسنڈ مطلب دس لاکھ پر سال کا منافع بنے گا ایک لاکھ ساٹھ ہزار روپے گروس پروفٹ بھی وہی ہوگا جنہ آپ تیرہ ہزار تین سو تیس روپے کا منذی گروس پروفٹ اگر آپ نون فائلر ہے تو تھرٹی فائیب پرسنڈ ٹیکس کٹنے گا ٹیکس میں ڈیفرنس آتا ہے نون فائلر پر ٹیکس ہے تھرٹی فائیب پرسنڈ جس کے وہاں بن رہی ہے چار ہزار چھ سو سر سر روپے اور ٹیکس کٹنے بعد دس لاکھ پر آرٹھ ہزار چھ سو چھ سر روپے کا نیٹ پروفٹ ملے گا نون فائلر کو یہ تو بات ہوگی جناب ہر مہینے اگر آپ کے اکانڈ میں دس لاکھ روپ ہے تو آپ کو منذی منوفیٹ پروفٹ فائلر کو اسی صاحب سے ملے گا نون فائلر کو اسی صاحب سے ملے گا اب ہم چلتے جناب کمپاؤنڈ پروفٹ کی طرف اس کی کیلیوشن دیکھتے ہیں اچھا کمپاؤنڈ پروفٹ کیا ہوتا اس پہ ذرا سا اووریو لے لیں مطلب کمپاؤنڈ پروفٹ اگر آپ نے دیا اس مہینے کا بھی اپنے اکانڈ میں رہنے دیا تیسے مہینے کیا ہوگا پھر بیس ار کا پروفٹ آگا پیچھے دو مہینے سے بیس بیس ہزار چالیس ار کا جو پروفٹ اکانڈ میں ہے اس پہ بھی پروفٹ آگا ٹھیک ہے تو کمپاؤنڈ پروفٹ میں یہ ہوتا ہے کہ ایک سال تک آپ نے نہ پریسپل امون کو ٹچ کرنا ہوتا ہے اور نہ ہی پروفٹ کو ٹچ کرنا ہوتا ہے تو ہر مینے پروفیٹ آ رہا ہوتا ہے اس پر پروفیٹ آ رہا ہوتا ہے پھر پروفیٹ آ رہا ہوتا ہے تو تقویم منافع میں تقویم ایک پرسن سو پرسن دو پرسن تک کا اضافہ ہو جاتا ہے اس کو کہتے ہیں کمپاون پروفیٹ لیکن کنڈیشن یہ ہے کہ ایک سال تک نہ آپ نے پریسپل اماؤنٹ کو ٹچ کرنا ہے اور نہ ہی پروفیٹ کو بھی ٹچ کرنا ہے کسی کو ٹچ کرنا ہے دونوں اکاؤنٹ میں رہنے دینا ہے اب اس پہ ایک نظر کالکولیشن بھی ڈال لیتے ہیں جناب دس لاکھ روپے کی سرمایہ کاری ہے اور جو منافع ریٹ ہے وہ ہو جائے گا سولہ برسن سے بڑھ کر سیونٹین پوائنٹ ٹو تیری پرسن مطلب دس لاکھ پہ سال کا منافع ہو جائے گا ایک لاکھ بہترہزار تین سو روپے کا گروس پروفیٹ منتلی بن جائے گا چودہزار تین سو اٹھانون روپے کا اگر آپ فائلر ہے تو پندہ پرسنٹ ٹیکس کٹی گا جس کے اون پر نید دوہزار ایک سو چونگون روپے اور ٹیکس کٹنے کے بعد جو ہے وہ دس لاکھ پہ نیٹ پروفیٹ ملے گا فائلر کو بارہزار دوہزار دوہزار چار روپے کا ٹھیک ہے دس لاکھ پہ بارہزار دوہزار دوہزار چار روپے کا نیٹ پروفیٹ ملے گا فائلر کو اسی طرح بات کرتے ہیں جناب نون فائلر کی دوہزار ریٹ بہی سیوینٹین پوینٹ تیری پرسنٹ مطلب سال کا منافع بن گا دس لاکھ پہ سترہ ہزار ایک لاکھ بہتہزار تین سو روپے کا ٹیک ہے گروس پروفیٹ منتلی بننا چودہزار تین سو اٹھانون روپے کا اگر آپ نون فائلر ہے تو تھرٹی فائی پرسنٹ ٹیکس کٹی گا جس کے منتبنی پانچ ہزار پچیس روپے اور ٹیکس کارٹنگ بعد دس لاکھ پر منتلی پروفٹ ملے گا آپ کو 9333 روپے کا تو یہاں پہ میں کہوں گا جناب جو فائلر کا پروفٹ وہ بھی کافی بہتر ہے 12204 روپے کا نیٹ پروفٹ بن رہا تمام ٹیکس کارٹنگ بعد دس لاکھ پر دس لاکھ پر 12204 روپے کا منتلی پروفٹ بن رہا فائلر کا تو جناب یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو امید ہے ویڈیو آپ لوگ پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیک سوٹو انشاءاللہ تب تک کے لئے اللہ حافظ